اس ملک میں بارہ ہزار ارب کی لیکیجز ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا نمبر ون اور بارہ ہزار ارب کی آپ کے اندھائی لیف سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں گسال صاحب کسان بھی ہیں بیورو کریٹ بھی ہیں آپ نے پچھلی بریفن میں کہا تھا کہ پریویس پرائیم مستر نے بڑے اچھے کام کیے ہیں انہوں نے کون سا کوئی ایک اچھا کام کیا ہے کیا اگلی دفعہ کسان گندم نہ پیدا کریں یہ اچھا کام کی ہے سوری جی تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو میں نے بات ہی وہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو لیکیج ہے اور لیکیج میں دیکھیں کئی سلسلے چل رہے ہیں اور اس میں ہم میں نے شاید اس دن بھی غالباً بات کی تھی کہ کچھ چیزیں تو بالکل ہمارے سامنے ہیں کہ track and trace is a very good example of that کہ تین ساڑھے تین سال پہلے یہ اس کو رول آؤٹ کیا گیا تھا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تنباکو سے شروع ہوگا پھر شگر میں جائے گا پھر سمنٹ میں جائے گا پھر فٹلائزر میں جائے گا اور پھر بتدریج ادر سیکٹرز میں جائے گا لیکن کچھ بھی آپ سمجھ لیں کہ فنکشنیلٹی میں ایشو تھا ڈیزائن میں ایشو تھا ایمپلیمنٹیشن میں ایشو تھا کہ اگر آپ نے ایک سمنٹ پلانٹ پہ پانچ سے اس کی لائنیں ہیں ایک پہ لگا کے آپ نے کہہ دیا کہ جی ایمپلیمنٹیشن ہو گئی اس کی وجہ سے جو اپ سائیڈ آنی چاہیے تھی ریونیوں پہ وہ نہیں آئی تو آپ کی بات درست ہے میں ایک بڑی ایک سپیسیو ایگزامپل دے رہا ہوں ورنہ یہ وان پونٹ ٹو ٹریلین کا یا جو بھی نمبر ہے وہ بلکل دس ہزار فیٹ پہ رہ جاتا ہے اس قسم کے کئی ایگزامپلز ہیں اسی طرح یہ جو پاس مشینوں پہ ہم شروع کیے تھے کہ ریٹیلرز میں جائیں گے وہ بھی بیچ میں چیز رہ گئی جس طرح اب سیلس ٹیکس پہ جو ہے اس میں بہت بڑی لیکیج ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے پلک کرنی ہے اور اس میں میں بار بار اسی چیز پہ آرہا ہوں کہ جتنا ہم اس کو ڈیجٹائز کرتے جائیں گے جتنا ہم اس کو ڈیجٹائز کرتے جائیں گے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سیلس ٹیکس والا ہے یہ اب ہماری پرائیورٹی ہے کہ ہم اس کو انٹو انٹ پروسس جو ہے اس کو ڈیجٹائز کریں اسی طرح جو اس وقت بھی ہمارے پاس مواقع موجود ہیں یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اگلے دو سالوں میں کرنے ہیں تین سالوں میں کرنے ہیں یہ ڈیٹا آج ہمارے پاس موجود ہے میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں یہ ڈیٹا موجود ہے کہ میرے پاس کتنی کاریں ہیں میں کتنے بجلی کے بل دیتا ہوں میں کتنے فورن ٹریول کرتا ہوں سو میرا لائف سٹائل کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو راو ڈیٹا ہے یہ اٹھا کے ہم نے فیلڈ فارمیشنز کو نہیں بھیجنا کیونکہ فیلڈ فارمیشن میں آپ بیٹھے ہیں آپ ہو سکتا ہے بڑی اس کو ڈیلیجنٹی فالو کریں میں بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے میں اس کے ردی کے کوڑ میں ڈال لوں تو یہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اس دیٹا انیلیٹک کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنانی ہے یہی بچے اور بچیاں جن کی یہ بات کی گئی ہے ویری ٹیلنٹیڈ یانگ مین اور ویمن ہو آر اویلیبل کہ ڈیٹا انیلیٹک اس ٹیم بنے یہی یہ ڈیٹا کو اس کی وریسٹی چیک کریں کیونکہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو بات آتی ہے کہ ہم جا کے حریسمنٹ کرتے ہیں اور چیزیں ہیں ضروری ہے کہ جو مجھے اگر نوٹس آنا ہے تو اس کا ڈیٹا بلکل ٹھیک اور پھر سینٹرلی یہ نوٹس آئی مجھے اس کے بعد ہم فیلڈ فرمیشن کو صرف کہیں کہ جا کر آپ ایگزیکیوشن کروائیں ان کے ساتھ تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کی جو بات ہے وہ بلکل درست